بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کرے ہیں کہ سربی راٹھوڈ دوبئی میں کس کے ساتھ گئی ہے کیونکہ اگر وہ اکیلی جاتی تو ان کا ویڈیو کون شوٹ کر رہا ہے ایسے بہت سارے ان کے کمنٹ آئے تھے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہوں کہ سربی راٹھوڈ کس کے ساتھ گئی تھی اور اس کے علاوہ محق نانک کے کیا ریاکسن تھا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سربی راٹھوڈ نے پہلی اپنے شیئر کر دی تھی کہ وہ دوبئی میں سنگل ٹریپ پر جانے والی ہیں لیکن سنگل ٹریپ پر تو گئی تھی سربی یہاں سے دلی سے دوبئی سنگل ہی گئی تھی لیکن وہاں پر جانے کے بعد ان کو اپنے سب سے پرانے والے دوست مل گئے تھے وہ بھی جنید ملک تو جنید ملک سربی راٹھوڈ کے کافی اچھے فرینڈ سے اور ابھی جنید ملک سے سربی راٹھوڈ دو سال بعد میں ملی ہے تو گئیس ابھی جو ہے سربی ڈاٹور کافی زیادہ انجوئی کرنے والے دوبائی میں اور گئیس اب تو جو ہے انہیں اپنے فرینڈز کی جو ہے کمپنی بھی مل چکے ہیں کیونکہ گئیس انہوں نے جو ہے پلان تو کیا تھا کہ وہ سنگل ہی جانے والی ہے لیکن وہاں پر جو ہے انہیں جنید ملک بھی مل گئے ہیں اب گئیس یہ کوئی ایکسیننٹ بھی ہو سکتا ہے یا گئیس پہلے سے ان کا پلان کیا ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے ساتھ میں گھومنی چلیں گے اور گئیس اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو جو ہے مہاک نان کا ریاکشن دکھا رہیتی ہوں تو گئیس پہلے جو ہے سربی ڈاٹور کے ایسے سیڈ سونگ آتے تھے لیکن اب جو ہے کافی ٹائم بعد میں ہمیں جو ہے مہاک نان کا بھی ایسا جو ہے سیڈ سونگ دیکھنے کو ملائے تو گئیسے اس سونگ کا جو ہے اسپیسل مطلب ہوتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے کہ تمہیں اکیلا رہ جاؤ گا یا پھر اگر تم مجھے چھوڑ دوں گے تمہیں اکیلا ہو جاؤ گا گئیس پہلے جو ہے مہاک نان کی بھی کچھ ایسی پچھر جو ہے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ میں آئی تھی اور گئیس اب جو ہے سویڈ ریٹھون نے ایک ایسی ویڈیو جو ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ بنائی ہیں تو گئیس یہ جو ہے آپ کو کتنی حد تک سیم لگتی ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اور گئیس اس ویڈیو میں بس اتنا ہے